دیج بھر میں بڑی دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے دیوالی کا پرو جگمگا رہی ہیں امارتیں بہت سارے پٹاخوں سے کر رہے ہیں پریز دیجلا کر منائے جشن لپاولی پر دیکھتے ہی بن رہی ہے انڈیا گیٹ اور آس پاس کی امارتوں کی رونخ رنگ برنگی روشنی نے اتحاسک امارتوں کی خوبصورتی میں کیا اضافہ جیسل میر میں پی ایم موڈی نے جوانوں کے ساتھ منائے دیوالی کا تیوہار کہا آپ کو نمن آپ ہیں تو ہم ہیں ہماری نیتی سمجھنے اور سمجھانے کی کسی نے چنوٹی دی تو پرچند جواب ملے گا مکمنتریوں نے بھی منائی دیوالی دلی میں اکشادہ مندر میں ہوئے خاص سمہاروں میں شامل ہوئے کے جریوال پٹنا میں نتیش نے جلائے دیئے کولکاتا میں کالی پوجہ میں شامل ہوئی ممتب نرجی نیو یورک میں بھی دیکھی دیوالی کی رونہ خوبصورت روشنی سے جگمگا اٹھی مشہور ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ نموستکار مہتابش حسین دیش بھر میں بڑے ہی اصحہ کے ساتھ حدیوں کا پرو منائے جا رہا ہے لوگوں کا اصحہ بس دیکھتے ہی بن رہا ہے ہم آپ کو چار تصویریں دکھا رہے ہیں دلی میں انڈیا گیٹ اور آس پاس کا علاقہ رنگ برنگی روشنی میں جگمگا رہا ہے ممبائی میں شیواجی پارک میں زبردست رونک دیکھی یہاں کافی لوگ پہنچے تھے اور گوہاٹی اور پٹنا میں لوگ سادگی کے ساتھ دیوالی مناتے ہوئے نظر آئے حالانکہ بہت ساری جگہوں پر لوگ آتش بازی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے لیکن بہت سارے لوگ پڑھتے پروڈوشن کے مدی نظر پٹاکھوں سے پچھتے ہوئے سادگی کے ساتھ دیوالی مناتے ہوئے نظر آئے دیوالی کے دن سکھ سمدائے کے لوگ بندی چھوڑ دیوست منا رہے ہیں امریسر میں اس خاص موقع پر سون مندر کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے جس سے اس کے خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے آج کافی لوگ یہاں پہنچے پہنچے لوگ شام ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ رات میں روشنی میں نہائے سون مندر کا دیدار کر سکے پردان منتری نریندر موڈی نے جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی راجستان کی جسل میر میں سینہ اور بی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ انہوں نے دیوالی منائی اپنے سمبودن میں پی ایم نے کہا کہ آپ کے شورے کو میں اور پورا دیش نمن کرتا ہے آپ ہیں تو ہم ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ ہماری نیتی ہمیشہ سے سمجھنے اور سمجھانے کی رہی ہے لیکن اگر کوئی چنوٹی دے گا تو جواب بھی پرچنٹ ملے ڈیوالی 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 سینہ اور پیرہ ملیٹری کے زیادہ ترجوان بڑے تیوہروں پر پریوار سے دور اپنے فرض کو انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن دیش کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ یہ جیشن منانے میں بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں لیڈاک میں آئی ٹی بی پی کے جوان سترہ ہزار فٹ کی اوچائی اور مائنس بیس ڈگری تاپمان پر دیپو سمجھنے ہیں لیڈاک پر منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو ساجہ کر رہے ہیں حال کے دنوں میں چین کے ساتھ تناؤ کے بیچ ان کی ذمہ داریاں کافی بڑھ گئی ہیں لیکن اسے نبھاتے ہوئے جوانوں نے فرصت کے کچھ لمحے بھی ڈھونڈ نکالے دیش بھر میں مکمنتریوں نے بھی اپنے اپنے راجیوں میں دیوالی پوجہ ارچنا اور دیے جلا کر منائی دلی کے اکشادہ مندر میں ارون کے جریوال نے ایک بڑا آئیوجن کیا جس میں پوجہ کے ساتھ سانسکرٹ ایک کارکرم بھی ہوئے پٹنا میں نتیش کمار کے دیوالی کے جشن میں جیت کے جشن کے خوشی بھی شامل رہی ادھر کولکاتا میں محمدہ بنر جی نے دیوالی کے افسر پر کالی پوجہ دیا دیوالی کے موقع پر کولکاتا کے نیو ٹاؤن کی جگی بستی میں زبردست آگ لگ گئے یہاں کے کئی گھر آگ کی زد میں تھے کافی دور سے آگ کی لپٹے دکھائی دے رہی تھیں دمکل کی کئی گاڑیاں آگ پر کابو پانے کے لیے موقع پر پہنچیں بینگلور میں دیوالی تو من رہی ہے لیکن بازاروں میں وہ دھوم اور رونخ نہیں ہے جو پہلے دکھا کرتی تھی بازاروں میں دھندہ مندہ ہے سرکار نے گرین پٹاکیں جلانے کو کہا لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ گرین پٹاکوں کی پہچان کیسے کریں دیوالی کے موقع پر بینگلوری میں خریدار دکانوں پر تو دکھے لیکن دوہزار بیس میں جیسے ہر چیز میں رونخ کم ہو گئی ہے وہی حال دیوالی کاروبار بہت مندہ ہے گراہک آہینے رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی یہ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا ہے یہ کیسے پتہ کریں کہ گرین پٹاکیں کون سے ہیں پچھلے سال کے مقابلے اس بار بکری میں اسی پرتیشت تک کی کمی آئی ہے راجی سرکار لوگوں سے کہہ چکی ہے کہ گرین پٹاکوں کا خاص نشان دیکھ کر ان کی پہچان کریں جن میں کیو آر کوڈ بھی ہوگا سرکار پرتیشت نے لوگوں سے یہ گزارش بھی کی ہے اس بار کم سمیے میں پٹاکیں جلائیں لیکن گرین پٹاکوں پر اس کا بھروسہ کہ اس سے پردوسر کم پھیلے گا شاید کچھ زیادہ ہی ہے ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک گیر پردوسریت ماہول میں صرف گرین پٹاکیں جلائیں جن میں ایسے رسائن ہوتے ہیں جن سے پردوسر نہیں پھیلتا ہم لوگوں سے دوسری گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ کرے بس یہی انورود ہے کوویڈ مہا ماری اور پھیپڑوں پر ہونے والے اس کے اثر نے لوگوں کو ہوا کے سطر کے بارے میں کافی جاگروک کیا ہے دیش کے سواست کے نظریے سے دیکھے تو ماسک لگانا اور دوری بنائے رکھنا بہتر ہے آتش بازی سے بہتر ہوگا اگر لوگ دیے جلائیں دکاندار بھی گراہکوں سے کوویڈ کی احتیاط برتنے کو کہہ رہے ہیں ہم لوگوں سے ماسک لگانے اور دوری بنائے رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ نہ تو لوگ ایک دوسرے سے مناسب دوری بنا رہے ہیں اور نہ ہی ماسک لگا رہے ہیں کرناٹک میں کوویڈ کے معاملوں میں گراوٹ آ رہی ہے اور امید ہے کہ ہار کے بعد بھی حالات نہیں بدلیں گے بینگلورو سے مایا شرما کے ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا کے لیے کوویڈ نائنٹین سے ہوئے لاکڈاؤن کے اعلان کے بعد روزگار بند ہونے کی وجہ سے بہت سے مزدور بڑے شہروں سے واپس اپنے گاؤں لوڑ گئے اب دلی جیسے شہروں کی ہوا اتنی پردوشت ہو چکی ہے کہ لوگ اپنی اور اپنے پریوار والوں کی صحت کے لیے یہاں سے ایسی جگہوں پر جانے کو مجبور ہیں جہاں پردوشت کم ہو مانس گڑگاؤں میں رہتے ہیں اور ان کی سوفٹوئر کمپنی میں پانچ سے چھ ہزار لوگ کام کرتے ہیں اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ دہرہ دون جا کر بسنے والے ہیں اور اپنے نئے گھر سے ہی کام کریں گے ایسا اس لیے کیونکہ شہر کی ہوا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کے تمام انتظاموں کے باوجود اب برداشت نہیں ہوتی ہم کھڑکیاں اور کچھ دروازے بلکل بند رکھتے ہیں تاکہ دراروں سے بھی کچھ اندر نہ آ سکے گھر میں ایر پیوریفائرز اور ایر کوالٹی انڈیکیٹرز ہر وقت چلتے ہیں خراب صحت دینے کے علاوہ زہریلی ہوا بچوں سے ان کا بچپن بھی چھین رہی ہے ہمارے دو بچے ہیں اٹھارہ اور چودہ سال کے نچر میں ہم بیس سال رہے یہی پیشے میں اور نیجی طور پر ہمارا بکاز بھی ہوا لیکن پچھلے دس سال سے شہر میں سموک بڑھنے لگا اور میرے بچے بیمار پڑھنے لگے لیکن ہر کوئی تو شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں اور میرے پتی بچے کی یوجنا بنا رہے تھے لیکن کیا ان حالات میں ایک اور زندگی کو دنیا میں لانا چاہیے یہاں ہمارا کام ہے اور بزرگ ماں بھی ہے انہیں چھوڑ نہیں سکتے کچھ قانونی مسئلے بھی ہیں جو دیکھنے ہیں یہاں رہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے نیہا کو اپنے آنے والے کل کی فکر ہے کیونکہ فضا میں جو زہریلا دھوان چھایا ہوا ہے اس میں آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا دلی نسی آر سے عرون سنگھ کی ریپورٹ اینڈی ٹی وی انڈیا لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی یہ ثابت کرتی ہے ایپی ایس افسر موہیتا شرما جو امیتا بچن کے شو کون بنے گا کروڑ پتی کے اس سیزن کی دوسری کروڑ پتی کنٹیسٹن بنی یہ ویڈیو سونی نے اپنے سوشل میڈیا پر ساجہ کیا ہے جس میں موہیتا کہہ رہی ہے کہ وہ بڑیاں کھیلنا چاہتی ہیں پھر چاہے وہ شو سے کتنی بھی دھن راشی جیتیں آپ کو بتا دیں اس سیزن میں پہلی کروڑ پتی کنٹیسٹن بھی مہیلا ہی رہی اپنا سوپر ہٹ گانا گاتے سنگر کمپوزر لکی علی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے ویڈیو میں لکی علی نبے کے دشک میں اپنی آلبم کے ہٹ گانے او سنم کو گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گاتے گاتے وہ بھاوک ہو گئے رکے اور پھر سے شروع ہوئے یہ ویڈیو لاکھوں ویوز بٹوڑ چکا ہے بھلے ہی ابھی نیتا ورندہ ون ان دنوں کلی نمبر ون کے ریمیک کے پرموشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں لیکن لگتا ہے مولدیو میں منائی چھٹیاں وہ اب تک نہیں بھول پائے ہیں تب ہی تو اپنے فانس کے ساتھ ایک بار پھر انہوں نے بیچ پر انڈر وارٹر جیٹ سکینگ کا یہ ویڈیو ساجہ کیا ہے باسکٹ بول سے کئی حیرت انگیز کارنامیں یہ جناب پہلے بھی دکھا چکے ہیں لیکن اس بار پھر وہ ایک نئے طریقے سے باسکٹ بول کھل رہے ہیں جسے دیکھ کر لوگ دنگ ہیں ایان سلیم نے اس بار سائیکل کے اوپر سے چھلانگ مار کر یہ پرفیکٹ باسکٹ کی ہے ہے نا یہ بندہ ونداز ڈوبتے گھر ٹوٹتا بریج یہ تصویریں امریکہ کے نورتھ کیرولینہ کی ہیں جہاں بار سے لوگ بے حال ہیں وہی پانی میں بہے اس کیم گراؤن سے قریب 29 لوگوں کو باہر نکالا گیا وہیں چار لوگ اب بھی لاپتا ہیں پھر آ گیا ڈائنساور حیران ہو گئے نا لیکن اس مگرمچ کو دیکھئے یہ کسی ڈائنساور سے کم ہے کیا فلوریڈا میں ایٹا توفان کیا آیا ان مہاشے کو والینسیا گولف گراؤن میں خوبنتے ہوئے دیکھا گیا اب اگلی بار گولف گراؤن میں جانے سے پہلی ہی ویڈیو ضرور دیکھ لیجے گا ان برفیلی وادیوں میں کون نہیں چاہے گا سکیٹنگ کرنا یہ مہاشے بھی پہنچ گئے ہیں اپنا سکیٹنگ بورڈ لے کر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتا اپنا پلاسٹک سکیٹ بورڈ لے کر آتا ہے اور پھر اس پر بیٹھ کر سکیٹنگ کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے یہ مزیدار ویڈیو خوب ویوز بٹوڑ رہا ہے دیج بھر میں بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے دیوالی کا پرو جگمگا رہی ہیں عمارتیں بہت سارے پٹاخوں سے کر رہے ہیں پریس دیے جلا کر منا رہے ہیں جشن دیباولی پر دیکھتے ہی بن رہی ہے انڈیا گیٹ اور آس پاس کی عمارتوں کی رونق رنگ برنگی روشنی نے احتیحاصی کے عمارتوں کی خوبصورتی میں کیا اضافہ جیسل میر میں پی ایم موڈی نے جوانوں کے ساتھ منایا دیوالی کا تیوہار کہا آپ کو نمن آپ ہیں تو ہم ہیں ہماری نیتیز سمجھنے اور سمجھانے کی کسی نے چنوٹی دی تو پرچند جواب ملے گا مکمانتریوں نے بھی منائی دیوالی دلی میں اکشردھام مندر میں ہوئے خاص سمہاروں میں شامل ہوئے کیجریوار پٹنا میں نیتیش نے جلائے دیئے کھلکاتا میں کالی پوجہ میں شامل ہوئی مامتہ بنر جی خاص موقع پر بڑی تعداد میں سون مندر کی رونخ دیکھنے پہنچے لوگ سکھ سمودائے نے منایا بندی چھوڑ دیواز دیوالی کے موقع پر مشہور امریکی سنگر میری ملبین نے اوم جے جگدیش حرے کو اپنے انداز میں پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے ساری دنیا دیوالی کا تحفہ ہے موسیقی 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 موسیقی